امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں کسی نے پوچھا یا علی زندگی میں اچانک سے عذاب اور مصیبتیں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بدعا ہے تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا یا علی رزق کی بدعا وہ کیسے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے اس وقت وہ فریاد کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لیے خلق تو کیا لیکن افسوس انسان میری قدر سے نواقف ہو کے مجھے کچلتے جا رہے ہیں جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچے ہوئی روٹی کو اٹھا لیا کرو یا اتنا کھانا اٹھایا کرو جسے آخر تک ختم کر سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں وہ کسی کے پیروں میں کچلی نہ جائے اور اللہ کی دوسری مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے اے شخص اس عمل سے اللہ کا رزق تمہیں دعا کرے گا اور رزق کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا کبھی رد نہیں کرتا کبھی رد نہیں کرتا